لیکن ڈلی کی سڑکوں پر دوڑتی ایسی ہی سنک نے دو ماسوم بچوں کو مار ڈالا ایک نابالک کا ڈرائیور نے دو بچوں کو کچل ڈالا اور اوپی پکڑ لیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے حادثوں کے لیے وہ ماتا پتہ ذمہ دار نہیں ہے جو اپنے نابالک بچوں کے ہاتھ میں سٹیننگ تھمانے کا پاپ کرتے ہیں دیکھیں ریپورٹ آج کے فکر نام ہے امر اچھا کھوڑا دا گارن پارے کے آئے 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 تھا porterigraphed school من استفادation نام اسےalities امر سات سال صارک ہاتسے میں موت نام بھومی عمر چار سال سڑک حدثے میں موت دلی میں رفتار کے کہر نے دو ماسوموں کی جان لے لی ایک ہستے کھیلتے پریبار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا یہ تصویریں ان دو ماسوموں کی ہیں جن سے پورا گھر گلزار رہتا تھا جن کی اٹھ کھیلیاں پورے پریبار کے چہرے پر مسکان بھی کھیر دیتی تھی اب ان کی یاد میں پریبار کا رو رو کر برا ہار اور ان کے اس حال کے لیے ذمہ دار اس ناوالک لڑکے کے ماباپ ہیں جنہوں نے اپنے ناوالک بیٹے کے ہاتھ میں کار کی ایشٹیرنگ تھما دیا اور رفتار کی اس کی سنک ان دو ماسوموں کی موت کا سبب بن گئی گھٹنا دلی کے گجرہ والا ٹاؤن کی ہے جہاں جسپال نام کا ایک شخص اپنی کار میں سی اینجی بھروانے کے لیے نانک پیاؤ گردوارے کے پاس سی اینجی پمپ پر پہنچا تھا ساتھ میں ان کی پتنی ماں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا تبھی جسپال کے ایک دوست ملاپ وہاں پہنچے جنہیں آئس کریم کھلانے کے لیے وہ روڈ کراس کر رہے تھے تبھی اچانک سفید رنگ کی ایک کار ان کے لیے یمدود بن کر پہنچی رونگ سائٹ سے تیز رفتار آتی کار نے روڈ کراس کر رہے ملاپ سنگھ اور بچوں کو زوردار ٹکر مار دی حادثے کے وقت اس کار کو جو لڑکا چلا رہا تھا سترہ سال کا ایک نابالک تھے جسپال اپنے دوست ملاپ سنگھ اور اپنے تینوں بچوں کے ساتھ موڈل تاول کے نانک فیاؤ گردوارے کے ٹھیک سامنے اسی سی این جی پم پر پہنچتے ہیں جس وقت جسپال اپنی گاڑی کے اندر سی این جی ڈلوا رہے تھے اس دوران جسپال کے دوست ملاپ سنگھ جسپال کے تینوں بچوں کو لے کر ٹھیک اسی جگہ ان کا انتظار کر رہے تھے گردوارہ آپ دیکھ رہے ہیں اس گردوارے کے ٹھیک سامنے کھڑی ایک آئسکریم کی ریڈی پر پڑتی ہے جس ملاپ سنگھ تینوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اس روڈ کو کروس کرتے ہیں ٹھیک پہلی روڈ کروس کرنے کے بعد ملاپ سنگھ جیسے ہی اس جگہ پہنچتے ہیں ٹھیک سامنے سے آپ یہ رونگ سائٹ دیکھ رہے ہیں رونگ سائٹ سے بہت تیج رفتار پر سفید رنگ کی ہونڈا سٹی کار آتی ہے اور ملاپ سنگھ اور تینوں ماسوم بچوں کو ٹکر مار کر رونتے ہوئے بہت تیج رفتار پر ادھر کی طرف فرار ہو جاتی ہے حادثے کے بعد نوالگ کار سمیت فرار ہو گیا لیکن حادثے کی جانچ کر رہے پولیس ٹیم کو موقع پر ٹوٹی نمبر پریٹ سے سراغ ملا سو سے ادھیک سی سی ٹی وی پھوٹیج کو چیک کیا گیا اور نوالگ آروپی تک پہنچ گئی پولیس تو پتا چلا ہے کہ نوالگ لڑکا اکثر رات کے وقت کار کو اکیلی ہی گھر سے لے جاتا تھا اور کھالی روڈ کی وجہ سے پریکٹس کرتا تھا پولیس نے اس کے پتا کے خلاب بھی ماملہ درج کر لیا ہے کیونکہ نوالگ موٹر ویکل ایکٹ میں پرابدھان ہے یہ حادثے کا آروپی اگر نوالگ ہے تو اس کے پیلنٹس کو بھی زمیدہ ٹھہراتے ہوئے ان پر بھی کیس درج ہوتا ہے کیونکہ ایک نوالگ کی رفتار کی سنک نے ہستے کھیلتے پریوار کو اجاڑ دیا دو بچیوں کو مار ڈالا اور ان کا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اگر وہ نوالگ ہے تو اس کو گاڑی دی کیوں اگر اس کو گاڑی دی ہے جس نے اس کو پکڑو تین ہی بچے دیئے تھے بھگوان نے مجھے اس میں سے دو تو لے لی اور ایک میرا ہے وہ بھی بچارہ ایسے ہی چل رہا ہے دلی میں یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب کسی نوالگ نے سڑک پر رفتار کا کہہر پر پائے یہاں سال در سال اس میں بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے دوہزار اٹھارہ تک کے اپلادہ آنگڑوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک انڈر ایس ڈرائیوینگ کے ماملوں میں پانس سو نواسی فیزدی کے بڑھوتری دیکھی گئی تھا حالانکہ موٹر ویکل ایکٹ میں سنشودھن کے بعد ان میں تھوڑی بہت کمی بھی دیکھی گئی ہے لیکن پوری طرح لگام نہیں لگی ہے کیونکہ صرف ڈلی ہی نہیں بلکہ دیش بھر میں سڑک حادثوں کو لکر جاری ایک ریپورٹ کے مطابق پکڑے کے نوالگ ڈرائیوینگوں میں سے قریب 96 فیزدی نے مانا ہے کہ ان کے ماتا پیتا کو معلوم تھا کہ وہ گاڑی چلاتے ہیں مطلب یہ کہ جیسا ڈلی میں ہوا وہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو اس کے لئے ہر ماں باپ کو الٹ ہونا ہوگا دھیان دکھنا پڑے گا کیونکہ چیزوں کو نظر انداز کرنا یا تو آپ کے نابالک بچے کو کسی کی موت کی وجہ بنا سکتا ہے یا پھر وہ خود موت کے موہ میں جا سکتا ہے اس لئے جب تک بچے بالک نہ ہو جائیں تب تک ان کے ہاتھ میں ایسٹیرنگ تھمانے کا پاپ بلکل بھی نہ کریں ایسٹیرنگ تھے